آسو بے ایک یوبتی ریلوی ٹریک پر گھائلہ وستہ میں ملی جس کے بعد اسے میڈیکل کالج میں بھرتی کر آیا گیا یوبتی کا آروپ ہے کہ اسے ایک یوبک نے اگوا کر کے اس کے ساتھیوں کو ساتھ مل کر اس کے ساتھ ساموہک دشکرم کیا ہے اور بعد میں اسے جان سے مارنے کی نیت سے دھاردار ہتھیار سے حملہ بول دیا اور مرہ سمجھ کر فیک کر چلے گئے پولیس نے فیلال یوبتی کو اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے حالانکہ پولیس نے اس معاملے کو فرجی بتاتے ہوئے یوبتی اسی لڑکے پر شادی کا دواب بنا رہی تھی لیکن لڑکے نے انکار کر دیا اس کے بعد ناراج لڑکی چلی گئی اور یہ فسانے کے لیے ساجس رچ رہی ہے فیلال پولیس آروپی یوبک سے پوچھتاج کر رہی ہے اور تتھیوں کے آدھار پر ماملے کی کارواہی کی بات کر رہی ہے میں کارتا ہی ہاں آجا کوئل دوکٹر تین سے نیتے ہیں وہ بان رکھا تھا یہ پیچان نہیں آئے کیوں ہوں تھے تو مجھے لے گئے میرے پاس انہیں ساپ باتنی جی کریں یہ پاکی رہو کیا ہے پیچان کسی کو موکڑا بان رکھا تھا اگر موکڑا نہیں بان رکھو تھا تو پیچان لیتی اگر موکڑا نہیں بان رکھو تھا یہ پتانی کہاں رہتا ہے آواز پچان لنگی راول کی کئے جینے تھے ہوئے تین جینے تھے تین جینے کہاں را ماملہ ہے یہ یہ کہاں نہیں بستی یہ آپ راہے لکم آپ کنا آئے لکم آپ کہاں کے رہنے والوں ہر دوئی ہر دوئی جلا چاکو سوار کر کے میرا گرلا کو اٹھنے کی کوشش کری پھر جب میں بہت ہو گئی تو وہ سرم مر گئی تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے جب مجھو سایا تو میں نے فون دیکھا فون چاپ پڑا تھا میرا فون کھوڑ کے بھئی کے پاس فون کرا جب بھائی پوچے آپ لوگ کو پہچانت ہو گیا پہچانت ہے آواز پہچان لے اگر مہ کھڑا نہیں بنتا تو وہ پہچان لیتی پہچانت ہے پہچانت ہے پہچانت ہے ریلیوے لینڈ پہ دیکھا سب چیت دیکھیں ساڑھے تین بجے چار بجے اس کا سر پھٹا ملتا دو لڑکیں ملے بھاگتے ہوئے پہچانت ہے سب چیت کپڑا موکڑا باندھ پورا میرے بیوار بھی بڑا میرے پتھر بھی مارے جور کسی کو بولاتا ہنگامنی کرتا جور تو مجھے پکلتے جب تک میرے گھر والے آگے میں نہیں جانتا ہوں سر کوئی بہن نے کچھ نہیں بتا کہا بھی میں نے پھون کرا کہا بھی چار بجے ساڑھے تین بجے یہ دلی لینڈ کے بھاپل لینڈ پہ بھاپلوالی لینڈ پہ ان لوگ آپ نے پہچانا میں نہیں پہچانا مو باندھ رکھا تھا پورا انجلی انجلی کے میں نے جاتے کھولا جاتے اٹھا میں نے سر دیکھا سر چار باندھ آٹھ دس جگہ سے پھٹ رہا تھا میں نے ایک دب لے کے بھگا گھر والوں کو بتا میں نے گھر والوں نے باپا کو پھون کرا سر ایک لڑکی نے آروپ لگایا ہے گینگ ریپ کا کیا پورا ماملہ ہے اور رات دول سے رکھا گیا ہے گینگ ریپ کیا دیکھیں میں اسپسٹ روپ سے منع کر رہا ہوں کہ یہ گینگ ریپ ٹائپ کی کوئی کھٹنا نہیں ہوئی ہے یہ ماملہ ٹی پی نگر کا ہے جہاں پہ کل رات میں ایک سوچنا ملی تھی تھانے پر کہ کوئی یوٹی اپنے گھر گھر سے باہر گئی تھی وہاپس نہیں لوٹی ہے اس کے بعد تتکال ہم لوگوں نے گمسود کی درج کی اور گمسودی درج کرنے کے بعد ہمارے تھانے کی ٹیم اس کی خوج میں نکل گئے تھے آج مارننگ میں لگوک چھ بجے کی سٹیشن ریلوے ٹریک کے آسپاس ملی ہے وہاں اس کے سر میں چوڑ تھی اس سے پوچھتاز کی گئی پوچھتاز کے بعد اس کے فادر بھی ساتھ میں تھے ہم ہماری ٹیم کے پوچھتاز کے بعد یہ بات اسپس ٹھوکے آئی ہے کہ کسی لڑکے سے پریم پرسنگ چل رہا ہے اس کا اور پریم پرسنگ کے کرم میں لڑکی اس سے شادی کرنے کے بعد شادی کرنے کا دباؤ بنا رہی ہے جسے وہ لڑکا منہ کر رہا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر والے اگر چاہیں گے تبھی میں شادی کروں گا اور تین چار سال شادی نہیں کروں گا اسی جگہ سے جہاں لڑکی ملی تھی اسی جگہ سے ہماری ٹیم کے لوگ اور اس کے فادر لڑکے سے بات کیے اور بات کرنے کے بعد یہ چیز پتا چلا کہ وہ پریم پرسنگ کا معاملہ ہے اور لڑکا شادی کرنے سے منہ کر رہا ہے اسی کے چلتے یوتی نے یہ کام کیا اس کے بعد پھر یوتی سے ہم لوگوں نے پوچھا اس کی یوتی نے بھی کہا سویکار کیا ہے کہ میں وہاں اسٹیشن پر مرنے گئی تھی اور مرنے کیوں گئی تھی یہ جب پوچھا گیا تو اس نے یہ بتایا کہ یہ جو پوری کہانی میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ پریم پرسنگ کا معاملہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور اس سے شادی کرنے سے منہ کر رہا ہے تو یہ سدھ روپ سے ایک پریم پرسنگ کا معاملہ ہے جس میں یوتی کے دوارہ دوارہ بنانے کے حساب سے یہ چیز کیا گیا اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے فادر سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی لکھے دینا چاہتے ہیں آپ ہمیں دیجئے اس کے حساب سے ہم ایویڈنس بیسٹ کروائی کریں گے ہم جو بھی تتھ آپ ہمارے سامنے لائیں گے اس کا پریقشن کریں گے اور جو بھی اس میں کروائی اپرکشت ہوگی ہم اس کو کریں گے یہاں تک کی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ رات بھر جو لڑکا ہے جس لڑکی کے ساتھ ان کا affair چل رہا تھا اس لڑکے سے لڑکی کے فادر بردر ان سب لوگوں کی ہوت ٹوک بھی ہوئی ہے باچیت بھی ہوئی ہے چونکہ ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ لڑکی سمبوتہ وہیں گئی ہوگی تو لڑکی کے جاننے کے لئے ان لوگوں نے بات کی اور بات کے کرم میں ان لوگوں سے ہوت ٹوک ہوا تو یہ بیسیکل ایک پریم پرشنگ کا ماملہ ہے اور ہمارے پاس سارے آوڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگز ہیں اور اس میں کہیں کوئی گینگ ریپ یا کسی طرح کی چاکو باجی کی کسی کرتا ہے دیکھیں گمشودگی تو میں نے بتایا کہ گمشودگی رات میں درج کر لی گئی تھی اس کے بعد اگر ہم نے کہا ہے ان کے فادر کو کہ اگر کچھ لکھ کے دینا چاہتے تو دیں اور جو بھی تتھے ہوگا اس تتھے کے حساب سے ہم دیکھیں اب یہ چیز نہیں چل پایا ہے لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ جو لڑکا ہے وہ پودھائی کا کام کرتا ہے اور جو لڑکی کے فادر ہیں وہ بھی پودھائی میرٹ سے یہ تھی شہجاد شیخ کی ریپورٹ موسیقی